بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم my youtube family آج ہم اپنے کچن میں آپ لوگوں کے لئے لے کے آئے ہیں بیف پلاو کی رسپی تو ویڈیو کرنے تک لازمی دیکھئے گا کیونکہ یہی آپ کا پیار ہے آپ کا سپورٹ ہے اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کے بٹن لازمی ہٹ کیا کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک پہن سکے تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم تو بیف پلاو بنانے کے لئے یہاں پہ ہم نے ڈیڑھ کلو گوش لیا ایک میڈیم سائز کا ہم اس میں پیاس شامل کریں گے اور ایک گھٹی اس میں لسن جائے گی تھوڑا سا ہم اس میں پانی شامل کریں گے تاکہ اس کو بیٹ لگا سکے 1 ٹی سپون نمک اور یہ تقریبا 100 گرام کے قریب چربی ہے جو اس میں ہم شامل کریں گے کیونکہ اس ریسپی میں ہم گھی کا استعمال یا آئل کا استعمال بلکل نہیں کریں گے اور یہاں پہ تقریبا ہم اسے 15 منٹ کی سٹیم لگائیں گے تقریبا 15 منٹ ہو گئے ہیں ہمیں بیف کو سٹیم لگائے ہوئے جی دو یہ تقریبا 90% تک کوک ہو گیا ہے اب ہم اسے کڑاہی میں نکال لیں گے اور اس کی اچھے سے بھونائی کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم فلیم یہاں پہ ہم اپنا ہائی کر لیں گے تاکہ اس میں اسے پانی کو مکمل بھرائی کر سکیں یہ دیکھیں جی پانی اس میں کافی حد تک بھرائی ہو گیا اب اسی پوائنٹ پہ ہم اس میں اپنے تھوڑے سے سپائس شامل کریں گے 1.5 تی سپون دھنیا پاوڈر 1.5 تی سپون زیرا پاوڈر اور 1.4 تی سپون ہم اس میں حلدی پاوڈر شامل کریں گے نمک کا اور لال مرچ کا ہم نے اس میں استعمال اس لیے نہیں کیا کیونکہ نمک ہم نے گوشت کو جب وائل کرنے رکھا تھا تب ہی شامل کر لیا تھا اور لال مرچ اب اس میں اس لیے شامل نہیں کریں گے کیونکہ اسے ہم آگے یکنی کے ٹائم پہ شامل کریں گے کیونکہ اس ریسپی میں لال مرچ کا پاوڈر استعمال نہیں ہوگا بلکہ ثابت لال مرچ شامل ہوگی اب یہاں پہ ہم اس کی اتنی بھونائی کریں گے کہ اس میں جو موجود پانی ہیں وہ اچھی طرح سے ڈرائی ہو جائے اور گوشت کی تقریباً ہم پانچ سے ساتھ منٹ تک بھونائی کریں گے پانی تقریباً نائنٹی پرسنٹ تک اس میں ڈرائی ہو گیا اب اس میں ہم شامل کریں گے ون ٹیبل سپون ادرک کا پیسٹ اور مکمل پانی بھونے تک اس کی بھونائی کریں گے اوائل یہ گھی کا استعمال یہاں پہ ہم نے بلکل نہیں کیا جو آپ کو اس میں اوائل نظر آ رہا ہے وہ ہم نے اس میں جو چربی شامل کی تھی اسی کا ہے تقریباً پانچ منٹ ہو گئے ہیں ہمیں اس کو بھونتے ہوئے مزید ہم اسے دو سے تین منٹ تک اسی طرح ہائی فلیم پہ بھونیں گے تقریباً مزید ہمیں تین سے چار منٹ ہو گئے ہیں گوشت کو بھونتے ہوئے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوائل مکمل طور پر اوپر آ گیا اور اس میں جو موجود پانی تھا وہ مکمل طور پر ڈرائے ہو گیا اب اس میں ہم شامل کریں گے پانی اب اس گلاس سے ہم نے چاولوں کی میئرمنٹ کی تھی دو گلاس ہم چاول بنا رہے ہیں اس کے مطابق اس میں پانی چار گلاس جائے گا چاولوں میں ایک چیز کا بہت خاص خیال رکھنا پڑتا ہے وہ ہے پانی کی میئرمنٹ اگر تو آپ چاول کافی پرانے استعمال کر رہے ہیں تو پھر آپ نے اس میں مکمل چار گلاس پانی شامل کرنا ہے لیکن اگر آپ چاول پانچ ماہ یا چھ ماہ پرانے والے استعمال کر رہے ہیں تو پھر آپ نے پانی اس میں تین گلاس استعمال کرنا ہے تو میں یہاں پہ جو چاول استعمال کر رہی ہوں کافی زیادہ پرانے اس لئے میں نے اس میں پانی چار گلاس شامل کی ہے فلیم یہاں پہ اب ہم ہائی کر لیں گے تاکہ پانی کو ایک اوبالہ آجائے اس پائنٹ پر یقنی میں آپ نے نمک چا کر لینا ہے جی تو نمک جو ہے وہ کافی کم ہے اس لیے ہم اس میں ون ٹی سپون بھر کے نمک شامل کر دیں گے دیکھیں جی پانی کو اوبالہ آنا شروع ہو گیا اب اس میں ہم شامل کریں گے چاول جنہیں ہم نے آدھا گھنٹا پہلے بھی ہو کے رکھا ہوگا تھا چاولوں کو یہاں پہ بس ایک بار ہی اچھے سے ہلا لیں گے اور اب اس میں چمچ ہم تب چلائیں گے جب اس میں پانی تقریباً 90% تک ڈرائی ہو جائے گا یہ دیکھیں جی تقریباً 90% تک چاولوں میں پانی ڈرائی ہو گیا اب اس پوائنٹ پہ ہم اس میں شامل کریں گے یہ 3 سے 4 سبس مرچیں ہیں یہ شامل کریں گے اور تین عدد لال مرچیں ہیں جنہیں ہم نے باری چھوپ کر لیا انہیں شامل کریں گے پان ٹی سپون بھر کے گرم مسالہ جائے گا سبس مرچ اور لال مرچ کو لاس پہ شامل کرنے کا ہمارا مقصد یہ تھا کہ اس کی پشبو بلکل آپ کو اسی طرح فریش ہی اس میں فیل ہوگی اور دوسرا اس میں سبس مرچوں کا جو کلر ہے وہ بھی بلکل فریش رہے گا اب یہاں پہ پانی کو تھوڑا سا اوڈ ڈرائی کر لیں گے اور پھر ہم اپنے چابلوں کو دم پہ کریں گے یہ دیکھیں جی تقریبا پانی اس میں 95% تک ڈرائی ہو گیا اب یہاں پہ فلیم ہم اپنا بلکل لو کر دیں گے اور لاسٹ پہ ہم اس میں شامل کر دیں گے تھوڑا سا زردہ رنگ اب اگر یہاں پہ آپ چابلوں میں تھوڑا سا اپنے ٹیسٹ کو بڑھانا چاہتے ہیں تو اسے ہم یہاں پہ دیں گے کوئلے کا دم تھوڑا سا اس پہ ہم آئل شامل کر دیں گے کوئلے کا دم اس میں اپشنل ہے اگر آپ کو پسند نہیں تو آپ اس کو سکپ کر سکتے ہیں اور اس والے ہول کو آپ نے کسی بھی چیز سے بند کر لینا ہے تاکہ اس میں سے سموک باہر نہ آئے اب یہاں پہ چابلوں کو ہم تقریبا دس منٹ کا دم لگائیں گے تو دس منٹ ہو چکے ہیں ہمیں چابلوں کو دم لگائے ہوئے اور ما شاء اللہ سے ہماری بیف لاؤ کی ریسپی جو ہے وہ مکمل ہو گئی ہے اب چلتے ہیں اس کی فائنل لوگ کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آج کی ہماری بیف لاؤ کی ریسپی مکمل ہو گئی ہے میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ریسپی پسند آئی ہوگی ریسپی پسند آئی ہو تو لائک کیجئے شیئر کیجئے کمن بوکس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیا کریں ملتے ہیں انشاءاللہ اپنی نیکسٹ ریسپی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا بہت سا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ